جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری قبائی دے گا اور تم بھی قبائی کیونکہ تم شروع سے میرے ساتھ ہو میں نے یہ بات ہے تم سے اس لیے کہیں کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ قمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں اور وہ یہ اس لیے کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ مجھے لیکن میں نے یہ بات ہے اس لیے تم سے کہیں کہ جب ان کا وقت آئے تو تم کو یاد آ جائے کہ میں نے تم سے کہہ دیا تھا اور میں نے شروع میں تم سے یہ بات ہے اس لیے نہ کہیں کہ میں تمہارے ساتھ تھا مگر اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے بلکہ اس لیے میں نے یہ بات ہے تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددکار تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر جاؤں تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں کسور وار ٹھہر آئے گا وہ گناہ کے بارے میں غلط ہے اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہر آیا گیا ہے مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی ہیں مگر اب تو ان کو برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی روح آق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہ ہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا وہ مجھے جلال دے گا اور تم سے وہ ہی کہے گا جو میں کہتا ہوں جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ سے ہی حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا توری دے گا